اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ہمیپیتھک ڈاکٹر اینڈ سٹوڈینٹس میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر آج کا ہمارا لیکچر نمبر سولہ ہے پہلے پندرہ لیکچر ہو چکے ہیں اس لیکچر میں میں بات کروں گا کہ اگر عدویاتی علامات مریض کی علامات سے زیادہ شدید ہوں تو کیا کنا چاہیے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ عدویاتی علامت اور مرضیتی علامت یہ دونوں میں کیا فرق ہے یعنی مرضیتی علامت کیا ہوتی ہیں اور عدویاتی علامت کیا ہوتی ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ آج کا جو ہمارا ایفوریزم ہے 157 اس کی سب سے پہلے ڈاکٹر ہنیمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پیشنڈ کو عدویاتی علامت مرضیتی علامت سے زیادہ شدید آ جائیں یعنی شدید قسم کی علامت پیدا ہو جائیں تو ڈاکٹر صاحبان نے پریشان نہیں ہونا بلکہ کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے کیونکہ جو عدویاتی علامت ہوتی ہیں اگر وہ شدید ہوں گی تو ہی جا کر مرضیتی علامت وہ ختم کر سکیں گی ورنہ مرضیتی علامت ختم نہیں ہوتی دیکھیں مرضیتی علامت ہوتی ہیں یعنی ایسی علامت جن کو ہم دیکھ کر جن کو ہم پہچان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو علامت آئی ہیں یہ فلاں بیماری کی ہیں یعنی ایسی علامت جس سے ہم یہ پہچان کر سکیں کہ یہ جو علامت ہیں یہ مرض کی علامت ہیں یہ فلاں بیماری کی علامت ہیں اسے ہم کہتے ہیں مرضیتی علامت یا بیماری کی علامت اور ایسی علامات جو میڈیسن کو اسمال کروانے کے بعد پیدا ہوتی ہیں جو میڈیسن کو اسمال کروانے کے بعد کسی بھی پیشن کو ہم میڈیسن دیتے ہیں اور میڈیسن دینے کے بعد جو علامت ظاہر ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عدویاتی علامات اور ایک بات جو ہے آپ کنفرم کر لیں کہ یہ جو علامت ہوتی ہیں عدویاتی علامات میڈیسن کو اسمال کروانے کے بعد جو علامت ظاہر ہوتی ہیں یہ بیماری کی علامات سے زیادہ شدید ہوتی ہیں اس کی پیشے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے اور جو بیماری کی علامات ہوتی ہیں اگر ہم میڈسن اسمار کروائیں گے اگر اس کی علامات شدید نہ ہوئی اگر وہ شدید نہ ہوئی تو کیا ہوگا مرض کی علامت ختم نہیں ہوں گی جب مرض کی علامت ختم نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا بیماری ختم نہیں ہو پائے گی اس لیے جب ہم کسی پیشن کو میڈیسن کا اسمار کرواتے ہیں میڈیسن اسمار کروانے کے بعد دوسری دن پیشن ہمارے پاس دوبارہ چل کے آ جاتا ہے وہ جو کہتا ہے کہ رات صاحب آپ نے جو مجھے میڈیسن دی ہے پہلے میں ٹھیک تھا پہلے میں میڈیسن اسمار کر رہا تھا فلاں فلاں اس سے مجھے فرق تھا لیکن آپ کی میڈیسن سے مجھے کیا ہوا ہے کہ میری جو تکلیف ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے اگر اس طرح کا کوئی مریض آ جائے جو یہ بولے کہ رات صاحب آپ کی میڈیسن سے میری تکلیف بڑھ گئی ہے تو یہ سمجھ لے کہ آپ کا جو پیشن رہا ہے وہ قبر ہونے والا ہے اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جو عدویاتی علامات ہیں وہ ظہر ہونا شروع ہو چکی ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے عدویاتی علامات پیشن کی جو بیماری تھی اس کی علامات سے وہ زیادہ شدید ہو چکی ہیں جب یہ شدید ہو جائیں گی تو ایک دن بعد یا دو دن بعد یہ جو علامات ہیں عدویاتی علامات یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور مرض کی علامات وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس لیے ڈاکٹر ہنڈمنٹ صاحب آج کے اس ایفوریزم میں ون فیفٹی سیون میں یہی کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بانڈ جب آپ کے پاس کوئی پیشن ایسا آ جائے جس کو آپ نے ایک میڈیسن اسمال کروائی ہے اسمال کروائی کے بعد اس کی جو تکلیف ہے اس کی جو بیماری ہے علامات بڑھ جائیں بیماری میں تکلیف بڑھ جائیں تو آپ نے پریشانی ہونا بلکہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے صرف سبر کرنا ہے میڈیسن کو چینج نہیں کرنا اس کی جو عدویات ہے وہ چینج نہیں کرنی بلکہ پیشن کو یہ بتانا ہے کہ اپنی جو علامات تھی بیماری کی وہ ختم ہو جائیں گی ایک دن بعد دو دن بعد کیونکہ عدویات نے اپنی علامت ظاہر کرنا شروع کر دی ہیں اگر پیشن آپ سے مطمئن نہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو پلاس بو دے دینی ہے میڈیسن کو چینج پھر بھی نہیں کرنا اگر آپ میڈیسن کو چینج کریں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اپنا کیس خراب کر لیں گے آپ کو جو مریض ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ کو جو پیشن تھا وہ بھی گیا پیشن کا جو مسئلہ تھا وہ بھی کور نہیں ہوگا اس لیے جب آپ کے پاس ایسا کو پیشن آ جائے تو انہیں تسلی دیں بس سبر دیں یہی تھا آج کا ہمارا لیکشن نمبر سولہ جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی مرضیتی علامات سے عدویتی علامات بڑھ جائیں زیادہ شدید ہو جائیں تو آپ نے وہاں بھی پریشان نہیں ہونا بلکہ کیا کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک قانون کو یاد رکھ لینا ہے ایک ایفریزم کو اپنے مائنڈ میں لے آنا ہے کہ ایک ایفریزم تھا وان ففٹی سیون وہاں پہ ڈاکٹر ہنیمانڈ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کی علامات یعنی عدویتی علامات مرضیتی علامات سے بڑھ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سبر کرنا ہے ایک دن دو دن اس کے بعد آپ کی جو مرضیتی علامات ہوگی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور عدویتی جو علامات ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آجکی ہوگی مزید آپ کا کچھ سوال ہو تو مجھے ورس ایپ میں سے کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم